سنت ہے یا فرض ہے بھئی یہ تو مجھے نہیں پتا سنت ہے یا فرض ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفعیدین کے نہیں پڑی ہے اور ہمیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے سلو کما رائی تو مونی اسلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو یہ ہے حکم امام الانبیاء کا تو اللہ کے نبی نے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی کی ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفعیدین کے نہیں پڑی ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کے عمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں بھئی ایسی صحیح حدیث دنیا میں حدیث کے ذخیرے میں جو ثابت شدہ ہو ایسی حدیث کوئی نہیں ہے تحجد کی نماز کا طریقہ بتا دیں بھئی تحجد یہ تراوی اور تحجد یہ ایک ہی چیز ہے یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں جو تحجد کا طریقہ ہے وہی تراوی کا طریقہ ہے جو تراوی کا طریقہ ہے وہی تحجد کا طریقہ ہے یہ ایک ہی نماز ہے رمضان میں اس کو تراوی کہہ دیتے ہیں یا قیام رمضان کہہ دیتے ہیں عام طور پر اس کو تحجد یا قیام اللیل یا صلاة اللیل یا صلاة الوطر کہہ دیتے ہیں یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں دو دو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آخر میں ایک وطر پڑھ لیتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عام معمول تھا اور پیارے پیغمبر گیارہ رکت پڑھتے تھے اس کی بھی پہلے میں نے پچھلے سے پچھلے درست میں اس کی وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکھتے پڑھتے تھے صحیح بخاری شریف میں ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں گیارہ رکھتے تھے یہ گیارہ رکھتے ہیں یہی تحجد ہیں یہی تراویہ ہیں یہی قیام رمضان ہیں یہی قیام اللیل ہے یہی صلاة اللیل ہے اور یہی وطر ہے ایک بندے کے پاس پانچ تولہ سونا پنتالی تولہ چاندی تیس ہزار کیش بکریاں گائے اور دیگر اساسا جات ہیں لیکن ان میں سے کچھ بھی انفرادی طور پر زکاة کے نصاب کو نہیں پہنچتا تو اس پر زکاة ہے یا نہیں بھئی یہ پنتالی تولے چاندی یہ تو نصاب کو پہنچتی ہے اور تیس ہزار کیش کو اور چاندی کو آپ ملائیں گے اور اس کی زکاة دیں گے یہ فرض ہے آپ پر زکاة دینا کیونکہ جو چاندی کا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے وہ ہے دو سو درحم اور دو سو درحم کا جو صحیح اور تحقیقی وزن ہے وہ بنتے ہیں چار سو ساٹھ گرام اور چار سو ساٹھ گرام کے تقریبا چالیس تولے بنتے ہیں اکیلی چاندی بھی آپ کی وہ نصاب کو پہنچی ہوئی ہے تو چاندی کے ساتھ یہ تیس ہزار کیش کو بھی شامل کریں اور اس سب کی زکاة دیں یہ آپ پر فرض ہے باقی پانچ تولے سونا ہے اس کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سونا علاق جنس ہے اور چاندی علاق جنس ہے اور بکریاں گائے اور دیگر احساس آجات بکریوں گائوں میں تو دو شرطیں ہیں زکاة کے فرض ہونے کی ایک ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہوں دوسرا ہے کہ وہ پورا سال یا سال کا قصر حصہ چراغہوں میں جنگلوں میں چر کر گزارا کرتی ہوں ان کو چارہ لاکر ڈالنا نہ پڑتا ہو بکریاں چاریس ہوں کم از کم گائیاں بیسیں تیس ہوں کم از کم اور اونٹ پانچ جو تو پھر زکاة فرض ہوتی اگر اس سے کم ہے تو زکاة فرض نہیں ہوتی جو قرآن ہم سنتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں کہ اس کا سواب کیا ہے اور کیا رمضان میں زیادہ سواب ملتا ہے بھئی پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس دس نیکی ہیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے سننے والے کے لیے سننے کا عجر تو ضرور ہوگا لیکن ہر حرف پر دس دس نیکی ہیں سننے والے کو نہیں ملیں گی یہ پڑھنے والے کو ملیں گی تو باقی سننا بھی جو ہے نا وہ عجر کا باعث ہے یہ عجر سے خالی نہیں ہے عشاء کی نماز اور تراویہ مکمل ہونے کے بعد چار رکت پڑھنے سے لیلہ تل قدر کا عجر ملتا ہے کیا یہ درست ہے بھئی اس بارے میں مرفوع حدیث تو صحیح سنن سے کوئی نہیں ثابت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے موقوف روایات ثابت ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے ان موقوف روایات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حکمر مرفوع بڑھ جاتی ہیں تو عمل ہو سکتا ہے یہ صرف رمضان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے سال میں جب بھی بندہ چار رکاتیں پڑھ لے تو اس کو لیلت القدر میں چار رکاتیں پڑھنے کے برابر اللہ رب العالمین ثواب دے دیں گے اور سارے مسلمانوں کو اس ہی راہ پر چلنے کی توفیق دے اگر کوئی مزدور سخت محنت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا کفارہ دے سکتا ہے بھئی نہیں اس کو سخت محنت کے باوجود روزہ رکھنا پڑے گا وہ سخت محنت چھوڑ دے روزہ نہ چھوڑے روزی اللہ رب العالمین نے جو اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ اس کو مل جانی ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ فرض ہے اور اسلام کا رکن ہے یہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ چھوڑنے کی اور روزے کی جگہ پر فدیہ دینے کی اجازت تو اس شخص کو ہے جو انتہائی زیادہ بوڑا ہو چکا ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے روزہ رکھنا یا دائمی بیمار ہے مسلسل دوائی استعمال کرتا ہے اور اس کے بس کا روگ نہیں ہے روزہ رکھنا وہ فدیہ دے سکتا ہے یہ مزدور ٹھیک ہے اس کی مزدوری مشقت والی ہے سخت میند اس میں کرنی پڑتی ہے لیکن یہ روزہ چھوڑنے کے لیے جو ہے نا یہ گنجائش ہے شریع طور پر اس کی اجازت نہیں ہے آپ کام چھوڑ دیں ایک مہینے کی بات ہے انشاءاللہ آپ بھوکے نہیں مریں گے وضو کر کے سہری افتاری کھا کر ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں وضو کر کے سہری افتاری کھا کر ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں بھئی پڑھ سکتے ہیں اگر وضو آپ کا نہیں ٹوٹا تو سہری کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا صرف اونڈ کا گوشت جو کھالے اس کے بعد وضو کرنا فرض ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اس وقت وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے اونڈ کا گوشت کھایا ہے تو باقی کوئی بھی چیز آپ کھا پی کے وضو آپ کا قائم ہے آپ نے کھانے پینے سے پہلے وضو کیا تھا وضو قائم ہے تو اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ وضو ضروری ہے آپ کے لئے اور نہ کھلی کرنا ضروری ہے جب جاگ آتی ہے آئی تو فجر کی ازان ہو چکی تھی تو روزہ کیسے رکھے گا بغیر کھائے پیئے یہ روزہ رکھے گا بغیر کھائے پیئے انشاءاللہ اس کا روزہ ہو جائے گا اگر کھا پی لیا اس نے ازان شروع ہونے کے بعد بھی کھا پی لیا تو یہ روزہ نہیں ہوگا جانبوج کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی ہاں سلن ابو دعود کے اندر حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاہ فلا یقزے جس کو کہہ آگئی ہے وہ الٹی آگئی ہے خود بخود وہ قضائی نہیں دے گا اس کی وہ من استقاہ فل یقزے اور جس نے جانبوج کر کہہ کہ وہ قضائی دے قضائی دینے کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں قضائی دے اس کا مطلب ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کو کہا قضائی نہ دے اس کا روزہ ٹھیک ہے یہ سلن ابو دعود میں اس سے یہ حدیث موجود ہے جانبوج کر کہہ کرو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور خود بخود کہہ آجائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ قائم ہی رہتا ہے لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو چکا لیکن رخصتی نہ ہو تو کیا وہ ہم بستری کر سکتے ہیں بھئے نکاح کے بعد یہ رکاوٹیں ساری ختم ہو گئی ہیں کر سکتے ہیں وہ یہ خامخواہ یہ رخصتی کو بیچ میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے کوئی شریع اذر نہ ہو تو ان کو ملنے دینا چاہیے نکاح کے بعد جس مسجد میں جمعہ نہ ہو ادھر اتقاف ہو سکتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے یہ ایسی کوئی صحیح حدیث حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ اتقاف صرف جامعہ مسجد میں ہی ہوتا ہے بہتر ہے آپ جامعہ مسجد میں ہی اتقاف بیٹھیں لیکن اگر کوئی جامعہ مسجد میں ممکن نہیں ہو سکا کوئی دوسری مسجد آپ کے پاس ہے تو وہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کو جامعہ مسجد میں جانا پڑے گا جمعہ کی چھوٹی نہیں ہوگی آپ کے لیے کیا تراوی کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے جی ہاں تراوی علاقی عبادت ہے اور روزہ علاقی عبادت ہے ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے وہ علاق سے عبادت ہے یہ علاق سے عبادت ہے تراوی پڑھنے والے کو علاق عجر ملتا ہے روزہ رکھنے والے کو علاق عجر ملتا ہے تراوی جو ہے یہ نفل عبادت ہے اور روزہ یہ فرض عبادت ہے دعوت تکافل انشورنس کی وضاحت کر دیں بھئی یہ پاک قطر تکافل دعوت تکافل یا اس طرح کی اور جتنی بھی کمپنیاں ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے انشورنس کو مسلمان کر دیا ہے یہ سارا غلط ہے انہوں نے بھی وہ اسلامی بینکنگ کی طرح نام چینج کر دی ہیں ٹرمیں چینج کر دی ہیں حقیقت ساری کی ساری وہی ہے اور اس سے بھی زیادہ خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن کسی موقع پر اس پر کلپ بنائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ انشورنس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ تکافل کا سسٹم جو انہوں نے اسلام کے نام پر چلایا ہے اور لوگوں کو اس سود کے اندر اور جوئے کے اندر پھانس رہے ہیں اگر ایک آدمی کسی کو بکریاں لے کر دے منافع آدھ 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 ہو تو اگر کوئی بکری بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کس کے پیسوں سے ہوگا بھئی یہ دونوں پہلے تیہ کر لیں گے جس نے بکریاں دی ہیں اس نے صرف بکریاں دینی ہیں اور جو بیماری کا علاج ہے یا چارہ ہے یا سارا کچھ ہے وہ پالنے والے نے دینے تو اگر یہ تیہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر یہ تیہ کر لیں کہ چارہ بھی اور بیماری کا علاج بھی اور بکریاں بھی وہ مالک کی ہیں اور صرف دوسرے نے چلانی ہیں یا ان کی باقی نگے پانی کرنی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے وہ طریقہ ٹھیک ہے اور اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ریشو بکریوں کے منافع کی وہ بھی اسی لحاظ سے متعین ہوگی جس ریشو سے وہ اتفاق کر لیں گے دونوں آپس میں کیا نماز تحجد کے لیے سونا شرط ہے نہیں بھئی تحجد کی نماز کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے بغیر سونے کے بھی تحجد کی نماز ہو جاتی ہے ایک آدمی گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے کیا ان پیسوں پر زکاة ادا کرنا ہوگی جی ہاں بھئی اگر پیسے نساب کو پہنچتی ہیں تو زکاة ادا کرنا ہوگی بے شک وہ گھر بنانے کے لیے جمع کر رہا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکاة ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی پیسے تھوڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ پیسے بڑھ جائیں گے مال بھی پاک ہو جائے گا بندہ بھی پاک ہو جائے گا غریبوں مسکینوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ خراب بھی کوئی لازم نہیں آئے گی اس لیے دل کی خوشی سے ان پیسوں سے زکاة ادا کریں مشرق کے زبیحہ کے متعلق رہنمائی فرما دیں بے مشرق دو قسم کے ہیں ایک ہے کلمہ گو مشرق ایک ہے ہندو مشرق ہندو مشرق کا زبیحہ حلال نہیں ہے باقی کلمہ گو مشرق کا زبیحہ حلال ہے یہودی حیسائی وہ کافر ہیں مشرق بھی ہیں ان کا زبیحہ اللہ نے قرآن مجید میں حلال کیا ہے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے رات کو سوتے وقت سورہ سجدہ اور سورہ واقعہ پڑھنا کیسا ہے بھئی قرآن مجید ہے آپ جب مرضی پڑھیں سوتے وقت پڑھیں جاگتے وقت پڑھیں دن کو پڑھیں صبح پڑھیں شام پڑھیں جب مرضی پڑھیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر ہر پر آپ کو دس دس نیکییں ملیں گی البتہ یہ جو ہے نا کہ سورہ واقعہ پڑھنا اسے فاقہ نہیں آتا جس گھر میں سورہ بقرا پڑھی جائے یہ واقعہ پڑھی جائے یہ حدیث ضعیف ہے یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی اس طرح سورہ سجدہ اور سورہ ملک جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ سونے سے پہلے پڑھنی ہے وہ حدیث بھی سندن اس سند میں انکتہ ہے وہ حدیث بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے تو شاہد کی انگلی کب اور کتنی دیر تک اٹھانی چاہیے ابو دعود میں حدیث ہے تو شاہد بیٹھتے ہی تین طریقے ہیں انگلی کو اٹھانے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان تین انگلیوں کو آپ بند کر لیں انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ لیں اور اس طرح اپنی ران پر یہ ہاتھ رکھ لیں اور یہ انگلی کھڑی ہے ایک طریقہ یہ ہے یہ والا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ دو انگلیوں کو بند کر لیں اور انگوٹھے کی اور درمیان والی انگلی کا حلکہ بنا لیں اس طرح حلکہ اور اس طرح رکھ لیں اپنے ران پر اور یہ انگلی مصبحہ اس عرد میں بھی کھڑی ہے تیسرا طریقہ ہے آپ تین انگلیاں بند کر لیں اور انگوٹھے کو یہ مصبحہ انگلی کی تیسری گرہ کے اوپر یہاں پر رکھ دیں اس کو تیرپن کی گرہ کہتے ہیں حدیث میں تو یہ انگلی پھر بھی کھڑی ہے انگلی تشاہد کے اندر چاہے پہلا تشاہد ہے چاہے دوسرا تشاہد ہے ان تین طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی یہ ہاتھ رکھنے ہیں انگلی شروع سے لے کر آخر تک یہ کھڑی ہی رہنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہے حدیث میں یہ تینوں طریقے صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور جب اشہدو اللہ علیہ کہنا پھر انگلی کو اٹھانا ہے اور پھر سیدھا کر دینا ہے یہ کسی صحیح چھوڑ کر ضعیف حدیث کے اندر بھی اس چیز کا کئی نام و نشان موجود نہیں ہے پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے بنا لیا مسئلہ باقی حرکت کی جو بات ہے سنن عبود عبود میں حدیث ہے حسن درجہ کی ہے سے ہمیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوہرے کوہا یدعو بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے تھے اور اس سے دعا کرتے تھے محدثی نے ان لفظوں سے استدلال کیا ہے کہ دعا تک تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی ہی رہنی چاہیے یہ جو کھڑی انگلی ہے اور علامہ ناسودین البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت و صلات النبی کے اندر ایک روایت درج کی ہے کہ لاہیہ اشدو علی الشیطان من الحدید یہ لوہے کی لٹ سے بھی زیادہ سلط پڑتی ہے شیطان کو اس کی حرکت اس لیے یہ حرکت کرتی ہی رہنی چاہیے تھوڑی تھوڑی آخر دم تک کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں بلکل بھئی صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے سفدت شیطان و مرادت الجن شیطان اور سرکش جن ان کو جکڑ دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے بان دیا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی کا سچا سچا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متوفہ کو نلے روایت ہے سرعیہ ستارے کی کیا حقیقت ہے بھئی یہ جو اس سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ یہ وبا جو ہے بارہ مئی کو ختم ہو جائے گی یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور یہ والی حدیث سرعیہ ستارے والی پیش کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے استدلال اور یہ معنی درست نہیں ہے مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں آ کر جو پھل پھلوں کا موسم ہوتا ہے جو اس موسم میں پھل پکتے ہیں ان کے اوپر سے آفت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی بیہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھے پھلوں کی بیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو جب یہ سرعیہ ستارہ ترو ہو جائے اس وقت یہ پھل آفت سے نکل جاتے ہیں اس وقت پھلوں کی آفت اٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بیہ کرنے کی اجادت ہے ان پھلوں کی یہ مطلب ہے اس حدیث کا صرف کیا صرف غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے نہیں بھئی صرف غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا وضو کرنا پڑے گا حاملہ عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر اس کے بچے کو نقصان دیتا ہے روزہ یا اس کی صحت کے لیے نقصان دے ہے تو اس کو چھوڑنے کی اجادت ہے لیکن بعد میں قضائی دے گی اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو وہ بعد میں صرف روزے کی قضائی دے گی کفارہ نہیں ہے اور اگر بچے کی صحت کا خطرہ تھا اس کو بچے کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے حاملہ عورت نے تو وہ بعد میں اس روزے کی قضائی بھی دے گی اور اس روزے کا کفارہ بھی دے گی کفارے کا فتوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کا ہے انہوں نے وعلالہ دینا یتیقونہو سے استدلال کیا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہو صحابی ہیں اور انشاءاللہ صحابی کی رائے وہ دوسرے لوگوں کی رائے سے بہتر ہے اس حوالے سے یہ جو تجلیات رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی اس پر ایک مستقل کلپ بن چکا ہے وہ انشاءاللہ الرحمان آپ کے سامنے آئے گا میری تمام سامین سے گزارش ہے کہ وہ یہ تجلیات رمضان والا سلسلہ بھی ضرور سنیں انشاءاللہ ان کو زبردست ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور تربیت بھی ہوگی زبردست اگر کوئی بندہ روزہ رکھ نہ سکے اور نہ ہی کسی کو رکھوا سکے تو اس کا کیا حکم ہے بھئی جو بندہ بیمار ہے آجز ہے روزہ رکھنے سے نہیں رکھ سکتا اور اس کے پاس فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی شہل عظم نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کہا اس کی استطاعت میں روزہ رکھنا بھی نہیں تو فدیہ دینا بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں اس کی استطاعت میں تو یہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے اس کو معاف ہے میں نے بینک کے ذریعے پاکستان کچھ پیسے بیجے تھے اس پر بینک والوں نے مجھے گفت دیا کیا میں وہ گفت لے سکتا ہوں وہی نہ لیں وہ گفت آپ نہ لیں وہ ان کو واپس کر دیں درست نہیں ہے کیونکہ وہ سعودی کروبار کر رہے ہیں اور ان سے گفت لینا سعودی کروبار میں ایک قسم کا ان کے ساتھ تعاون ہے آپ ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کریں بینک کو اس پر انشاءاللہ آپ کی پکڑنی ہوگی اکاؤنٹ میں پیسے مت رکھیں جمع کرنے کے لیے تصویحات کرنے کا کیا طریقہ ہے تصویحات ہاتھ پر کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دائیں ہاتھ پر خود بھی اللہ کے نبی دائیں ہاتھ پر کرتے تھے اور دائیں ہاتھ پر کرنے کا ہی یہ نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے نہ امہات المومنین اور صحابی کسی صحابیہ سے ثابت ہے حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پر گننا اور اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ کو اختیار کرنا یہ بہتر اور اچھا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ خیر الحدیعہ حدیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کو آپ کیسے گنیں گے ایک طریقہ یہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اس طریقے سے بھی گننے یہ بھی ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہاں پر دس پھر اسی طرح نو گن کر یہاں پر بیس پھر اسی طرح نو گن کر یہاں پر تیس پھر اسی طرح نو گن کر یہاں پر چالیس پھر یہاں پر پچاس یہ طریقہ بھی ہے دونوں طریقوں میں سے جونسا طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں والدہ کا خالہ آزاد بھائی ہے کیا ان سے پردہ کرنا ہوگا؟ اگر نہ کریں تو کیا گناہ ہوگا؟ جی والدہ کا خالہ آزاد بھائی جی اسے پردہ کرنا ہے بھائی وہ غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے اسے پردہ کرنا ضروری ہے اگر پردہ نہیں کریں گی تو آپ گناہ گار ہوں گی ہر غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے رفعیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں حدیثیں ثابت کریں بھائی جان سعی بخاری میں حدیث ہے غور سے سننا سعی بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی بھی رضی اللہ عنہ ابو حریرہ کی بھی رضی اللہ عنہ مالک بن ہوریس کی بھی رضی اللہ عنہ وائر بن حجر کی بھی اور ابو حمید سعیدی کی بھی رضی اللہ عنہ سارے سعی بخاری میں حدیث ہیں وہ لفظ بولتے ہیں یہ لفظوں پر غور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو جاتے رفعیدین کرتے تھے جب رکو سے سر اٹھاتے رفعیدین کرتے تھے جب رکو جاتے اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز میں رکوع چھوڑ دیا تھا تو پھر رفعہ دین بھی منسوخ ہو جائے گی اگر رکوع نہیں چھوڑا اپنے رکوع منسوخ نہیں ہوا تو رفعہ دین کیسے منسوخ ہو گئی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کی آخری نماز کی آخری رکعت میں رکوع کیا ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب رکوع کیا ہے اللہ کے نبی نے رکوع جاتے ہوئے بھی رفعہ دین کیا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفعہ دین کیا تو یہ دلیل ہے کہ آپ نے اپنی نماز کی زندگی کی آخری نماز کی آخری رکت تکرفائی دین کیا ہے اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں بیوی سے ملابہ کرتا ہے یا بغل گیر ہوتا ہے تو کیا اس کا روزے پر اثر ہوگا بھئی اگر اس کو اپنے جسم پر اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو کوئی حرج نہیں ہے روزے پر اثر نہیں ہوتا روزہ قائم ہی رہتا ہے اس دواجی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے صرف ملابہ کرنے سے بغل گیر ہونے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جانے کی دلیل حکم دیا ہے ترمزی میں حدیث ہے سن ابو دعود میں بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَوَضَّعُ مِنْ لُحُمِ الْأَبِلِ تَوَضَّعُ مِنْ لُحُمِ الْأَبِلِ پیارے پیغمبر نے کہا کہ اونٹوں کا گوشت کھانے سے وضو کرو یہ صحیح حدیث ہے بالکل آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سید فیملی سے ہیں ان کو زکاة دے سکتے ہیں بھی نہیں دے سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَسْصَدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِعَالِ لِعَالِ مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے اب اگر یہ واقعہ تن آلِ محمد ہیں پھر تو ان کے لیے حلال نہیں ہے اس لیے جو دعویٰ بھی کرتا ہے نا بچنا چاہیے اس کو دینے سے اب یہ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے یہ آلِ محمد سے ہیں یا نہیں ہیں بہرحال آپ کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ شبے والی چیز سے بچنا ضروری ہے اللیجین اور سجین کے بارے میں وضاحت کر دیں بھئی یہ دو مقام ہیں برزخ میں جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں اللیجین میں ہوتی ہیں جو بد ہیں ان کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں یہ تیس میں پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے آڈیو تلاوت لگا کر قرآن پڑھ سکتے ہیں جی بھئی اگر آپ اپنے قرآن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آڈیو تلاوت سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ اسی طرح پڑھتے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں جائز ہے ایسا کرنا سہری کھا کر زہر تک سو کر روزہ گزارنا کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے بھئی جائز ہے حلال ہے آپ اگر ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں عبادت میں گزاری ہے تو آپ زہر تک سولیں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا زور کی نماز نہیں رہنی چاہیے روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے روزہ جب انسان بالک ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے اور بلوغت جو ہے نا وہ تقریباً آج کل تیرہ سال چودہ سال کے بچے بچیاں بالک ہو جاتے ہیں تو بچہ جب بالک ہو جائے یا بچی بھی بالک ہو جائے تو ان پر روزہ بھی فرض ہے نماز بھی فرض ہے اور اسلام کے تمام حکام ان پر لاغو ہو جاتے ہیں وطر کے متعلق مفصل ویڈیو کل اپلوڈ کی ہے وہ سارے بھائی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سے سوال آتے ہیں کہ وطر کا طریقہ بتائیں اس میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے تو وہ بھائی ضرور دیکھ لیں